اسلام علیکم میں نصرین میرے یوٹیوب چینل نصرینز کی چند پر آپ کا سواگت ہے آج میں بنانے جارہی ہوں چکن جہانگیری یہ ہماری پرانی دلی کا مشہور چکن جہانگیری کریم ہوتل کا اسپیشل ہے آپ اس کو کھائیں گے تو انشاءاللہ بلکل ایسا لگے گا کہ آپ کریم ہوتل کا کھا رہے ہیں اگر آپ کو میری ریسی پی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبالیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں اس کے لئے ہم سب سے پہلے یخنی تیار کریں گے کڑائے میں ہم پانی ڈالیں گے یہ ایک کپ پانی ڈالا ہم نے اور اس میں یہ کچھ مسالے ڈالیں گے یہ زیرہ لیا ہے ہم نے آدھا چمچ ایک چمچ دھنیا پاورڈر لیا ہے ایک چمچ سونک پاورڈر لیا ہے یہ چھوٹا سا ہم نے جواتری کا پیس لیا ہے ایک چنے کے برابر اور یہ کالی مرچ لی ہیں ہم نے پندرہ پانچ ہم نے چھوٹی لائچ لی ہیں ایک دال چینی کا ٹکڑا لیا ہے آدھا چمچ ہم نے نمک لیا ہے اور دو چھوٹے چھوٹے ہم نے تیج پتہ لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے مسالے ہم اس میں ڈال دیں گے جس طریقے سے ہم یخنی پلاو کی یخنی پکاتے ہیں بلکل وہی طریقہ ہے اور اس کا ایک اور فائدہ ہے اگر آپ کے گھر میں مہمان آنے والے ہوں اور آپ کو فٹا فٹ سے بنانا ہو تو آپ چکن جانگیری کے لیے جو یخنی بنائیں گے اس سے ہی آپ یخنی پلاو بھی بنا سکتے ہیں اس میں یہ ایک چھوٹی سی پیاسکٹیوی ڈالیں گے آپ چاہیں تو اس میں سونف اور دھنیا کی پوٹلی بنا کر بھی ڈال سکتے ہیں کپڑے میں پاڑھ کے یہ ایک چھوٹی ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم یہ ادہ کلو چکن اس کو ہم نے ڈھولیا ہے اور ان ساری چیزوں کو ہم 20 منٹ تک پکائیں گے پہلے پانچ منٹ ہم فول آنچ پر پکائیں گے جب اس میں اوبال آ جائے گا تو ہم اس کو پندرہ منٹ سلو آنچ پر ڈھک کر پکائیں گے اس میں ایک بار ہم چمچ چلا دیتے ہیں اس سے زیادہ ہم اس میں پانی نہیں ڈالیں گے کیونکہ اس کا پھر پانی خوشک کرنا پڑے گا اگر ہم زیادہ ڈالیں گے تو ہم اس میں اتنا ہی پانی ڈالیں گے کہ چکن گل جائے اور اس کی جو سٹوک تیار ہو وہ صرف سالن میں استعمال ہو جائے اب ہم اس کو ڈھک کر پکا لی دیں دیکھیں ہماری اکنی پک رہی ہے اس کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہم نے آج کو سلو کر دیا ہے پندرہ منٹ اور پکائیں گے ہم اس کو ڈھک کر لیں گے اور اسٹوک الگ نکال لیں گے اس کو اسٹوک کو ہم چھان لیں گے جو ہم نے اس میں مسالے ڈالے دے پیاز وغیرہ گرم مسالہ وہ ہمیں نہیں چاہیے اس کا آرومہ اس میں آ چکا ہے تو ہم اس کو چھان لیں گے یہ دیکھیں ہم نے چکن الگ کر لیا ہے اور اسٹوک الگ کر لیا ہے یہ سارے مسالے چھلنے میں آ گئے ہیں ہم اس کو چمس سے اچھے سے دبا دبا کر اس کا دوس نکال لیں گے تاکہ سارے فلیور اس میں اچھے سے آ جائیں باقی یہ سارا ہم الگ رکھ دیں گے یہ ہمیں نہیں چاہیے اس کو ہم کسی سبزی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے ہنڈرڈ ایمل اویل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس میں ہم یہ پیاز کا پیس ڈالیں گے ہم نے دو میڈیم سائز کی پیاز پیس لیں ہم اچھے لیں اس کو ہم بھون لیں گے پیاز میں ہماری اچھے سے خوشبو آنے لگی ہے یہ بھون چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمٹ ادرگ اور رسنڈا پیسٹ اس کو ڈال کر بھی ہم بھون لیں گے ہم نے ادرگ لسنڈ کا پیس ڈال کر بھی بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس میں یہ کچھ مسالے ڈالیں گے مسالوں میں ہم نے لیا ہے ایک چمچ لال میچ پاوڈر ڈیڑھ چمچ دھنیا پاوڈر ایک چوتھائے چمچ نمک نمک ہم چکن سٹوک میں بھی ڈال چکی ہیں آدھا چمچ اور دو چھٹکی حلدی اور ایک چوتھائے چمچ گرم مسالہ پاوڈر اس کو ڈال کر بھی ہم بھون لیں گے ساری چیزوں کو مسالوں کو بھونتے کائم تھوڑا پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم یہ چکن سٹوک ڈال دیں گے دو چمچ اور اس کو بھونیں گے اور اس کا اویل چھوڑنے تک اس میں ہم یہ دو حریمش ڈال دیں گے توڑ کر یہ مسالے ہمارے بھون چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے تین ٹاماتر جو ہم نے پیس لیا ہے مکسی میں میڈیم سائز کے یہ فریش پیس ہے ہم نے فریش ہی ڈال دیں اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھ آتا ہے تو اس کو ڈال کر بھی اب ہم بھون لیں گے اب ہم اس کو دوسرے چولے پر ٹرانسفر کر دیں گے یہ دوسرے چولے پر بھونتا رہے گا ادھر ہم اپنا چکن کو پرائی کریں گے تھوڑا سا اویل ڈالیں گے پین میں پھیلا دیں گے اس کو اب ہم اس میں اپنے چکن کے پیس پھیلائیں گے اس کو ہم لائٹ براؤن سپورٹ آنے تک پکائیں گے پہلے ایک سائیڈ سے پھر دوسری سائیڈ سے یہ دیکھیں ہم نے ان کو پھیلا دیا ہے یہ دیکھیں ہم اس کو پلٹ دیں گے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے براؤن سپورٹ آگے ہیں پورے چکن کو ہم ایسے ہی پلٹ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ہمارا اچھے سے سکھ چکا ہے یہ دیکھیں اب ہم چولے کو بند کر دیں گے اور اس کو ہم مسالہ بن رہا ہے اس میں ڈالیں گے دیکھ سکتے ہیں یہ مسالہ ہمارا بن چکا ہے بہت ہی اچھے خوشبہ آ رہی ہے اس میں اب ہم اس میں یہ چکن ڈال دیں گے اس کو تھوڑا سا ہم چلا لیں گے یہ سٹاک ڈال دیں گے ہم سارا اس میں اس کو ہم چلا لیں گے اس کی گریوی ٹھک ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے ہم اس کو کم سے کم دس منٹ پکائیں گے سیلو فلیم پر دو چمچ اس میں ہم ڈیسی گھی ڈال دیں گے یہ میرا طریقہ ہے اس سے بہت ہی ٹیسٹی خوشبہ دار ہمارا سالن بن کے تیار ہوگا اس کو ہم ڈھک دیتے ہیں چکن کو ہمارے پکتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فائنل لک یہ بلکل تیار ہے اب ہم اس کو چولے کو بند کر دیں گے اور پانچ منٹ ہم اس کو دم پر رکھا رہنے دیں گے اور پھر ڈیش آؤٹ کریں گے اس کو ہم ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں بہت ہی شاندار ہمارا چکن جانگیری خوشبہ دار بن کے تیار ہوا ہے یہ دیکھیں ہمارا چکن جانگیری تیار ہے اس کو ہم نے ہرے دھنیا کے پتوں سے گاننش کیا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور خوشبہ دار بن کے تیار ہوا ہے آپ بھی ہمارے اس طریقے سے ضرور بنائیں اور اگر آپ کو ہماری یہ ریسی پی پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبالیں تاکہ ہماری لیٹر سٹویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ